السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ دعوانت و تبلیغ کی آج ہماری کلاس نمبر 28 ہے جس میں آپ کے سامنے جو تذکرہ بھی چل رہا ہے وہ ہے اتباع سنت کے خلاف چیزیں اس میں آج آپ کے سامنے نمبر 6 پر آ رہی ہے بدعت آج آپ کے سامنے بدعت کا تذکرہ ہوگا کیونکہ جب ہم سنت کی بات کرتے ہیں تو سنت کے خلاف جو چیزیں آتی ہیں اس میں ایک بڑی چیز ہے بدعت دین کے اندر نئی چیزوں کو لانا یا بدعت یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جو اتباع سنت کے خلاف ہے اگر کوئی انسان اللہ کے نبی کو نبی مانتا ہے آپ کے خاتم الانبیاء ہونے پر اس کا یقین ہے وہ یہ مانتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا پورا دین ہم لوگوں تک پہنچا دیا تو اس پر یہ واجب ہے کہ آپ کے لائے ہوئے دین پر وہ اقتفا کر لے رک جائے مان لے اس کے بعد دین کے اندر اگر وہ نئی چیزوں کو لاتا ہے نئی نماز نئی آروزہ نئی طریقہ لاتا ہے تو گویا کہ وہ دین کے مکمل ہونے کا انکار کرتا ہے اس بنیاد پر اگر ہم اتباع سنت کی بات کرتے ہیں تو ہمارے لئے یہ جاننا ضروری ہے کہ بدعت کسے کہا جاتا ہے انشاءاللہ آج کی ٹاپک کے اندر آپ کے سامنے یہی باتیں کلیئر کروں گا اللہ رب العالمین مجھے کہہ کر اور آپ تمام کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین تقبل سب سے پہلی چیز بدعت کہا کسے جاتا ہے بدعت کی تعریف کیا ہے تو بدعت لغت کے اندر کہا جاتا ہے بدعہ کسی چیز کو شروع کرنا بدعت لغت میں کہا جاتا ہے کسی چیز کو شروع کرنا یا ظاہر کرنا اسطلاح شریعت کے اندر بدعت کہا جاتا ہے دین میں ایسا عمل کرنا جو نہ قرآن سے ثابت ہو نہ حدیث سے ثابت ہو دین میں ایسا عمل کرنا جو نہ قرآن میں ثابت ہو نہ حدیث سے ثابت ہو یا ثابت شدہ عمل کو گھٹانا اور بڑھانا یہ تعریف لکھ لیجئے بدعت اسطلاح میں کہا جاتا ہے دین میں ایسا عمل کرنا جو قرآن اور حدیث سے ثابت نہ ہو یا ثابت شدہ عمل میں بڑھانا یا گھٹانا اسے بدعت کہا جاتا ہے اسے بدعت کہا جاتا ہے بدعت یہ لفظہ بہت زیادہ سنتے ہوں گے عبادتوں کے تعلق سے جب بھی بات عبادت کی آتی ہے اور کوئی ایسا عمل ہمارے سامنے کیا جائے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو تو ہم کہتے ہیں یہ بدعت ہے یہ دین میں نئی چیزیں ہیں اس پر عمل کرنا صحیح نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر نہیں کیا تو ہمیں نہیں کرنا چاہیے اور اسے بدعت کہا جاتا ہے بہت ساری عبادتیں بہت سارے تہوار بہت ساری راتوں کو جاگنا بہت ساری نمازیں جو ہمارے سماج کے اندر پڑی جاتی ہیں رکھی جاتی ہیں یا جاگی جاتی ہیں وہ بدعت ہے کیونکہ اس پر نہ قرآن کی دلیل موجود ہے نہ حدیث کی دلیل موجود ہے اور اس تعریف سے آپ یہ بھی سمجھ جائیں کہ بدعت سے مراد ایسا عمل یعنی عمل سے مراد دین کا عمل ثواب کے لیے کیا جانے والا عمل آپ اس تعریف کے اندر تھوڑی سی یہ بات بھی بڑھا لیں کہ دین میں ثواب کے لیے ایسا عمل کرنا جو نہ قرآن سے ثابت ہو نہ حدیث سے ثابت ہو یا ثابت شدہ عمل میں بڑھانا اور گھٹانا اسے بدعت کہا جاتا ہے ثواب کی غرض سے جو عمل ورنہ ہمارے ہمارے ہمیں کئی بےوقوف ایسے ہیں کہ آپ انہیں کہیں گے نا کہ یہ بدعت ہے تو بولتے ہیں موبائل کیوں چلاتے وہ بھی دعتے کار کیوں چلاتے وہ بھی دعتے تو بھائی موبائل اور کار کوئی ثواب کی نیت سے نہیں چلاتا ضرورت ہے وہ اس کی یہاں پر بات ہے عبادت کی بات ہے ان عمل کی جن کو آپ ثواب کے لیے کر رہے ہو اگر عمل ثواب کی نیت سے کیا جا رہا ہے تو اس میں دلیل ضروری ہے عبادت کے اندر معاملات کے اندر نمازوں کے اندر روز زکاة حج کے اندر کیونکہ یہ سب عبادتیں ہیں اور عبادت ویسے ہی کی جاتی ہے جیسے اللہ کے نبی نے بتائی ہو عبادت اپنی طرف سے نہیں کی جاتی ہے تو اس لیے دین میں ثواب کی غرض سے کوئی ایسا عمل کرنا جس پر قرآن اور حدیث کا حق موجود نہ ہو یا ثابت شدہ عمل کو بڑھانا اور گھٹانا اسے بدعت کہا جاتا ہے اب اس کے بعد بدعت کی قسمیں کتنی ہیں بدعت کی کتنی قسمیں ہیں تو بدعت کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہوتی ہیں ایک بدعت اعتقادی عقیدے کی بدعت عقیدے کی بدعت اس سے مراد وہ عقیدہ رکھنا جو عقیدہ اللہ کے نبی نے نہ بتایا ہو وہ عقیدہ رکھنا جو عقیدہ اللہ کے نبی نے نہ بتایا ہو اسے عقیدے کی بدعات یا بدعاتِ اعتقادی کہا جاتا ہے جیسے مثال لکھ لیں بدشگونی لینا کاہن نجومی کے پاس جانا بدشگونی لینا مسلمانوں کے اندر ہے نا اعتقادی بدعات ایسا مت کرو اس سے بدشگون ہے کانچ پھوٹنا اچھا ہوتا ہے عجیب عجیب باتیں مسلمان کرتے ہیں تو بدشگونی ایک مثال ہے عقیدے کی بدعات کی عقیدہ ایسا رکھنا جو عقیدہ اللہ کے نبی نے نہ بتایا کیونکہ اللہ کے نبی نے چیزوں کے اندر شگون بدشگون نہیں بتایا آپ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ شگون ہوتا ہے یہ بدشگون ہوتا ہے ایسا ہونا سے اچھا ہوتا ہے ایسا ہونے سے برا ہوتا ہے بلی راستہ کٹ لے تو اچھا ہوتا ہے برا ہوتا ہے یہ سب نہیں بتایا شریعت میں یہ عقیدے کی بدعات ہے دوسری بدعات ہے بدعاتِ عبادی عبادت کی بدعات عبادتوں میں کی جانے والی بدعت اور اسی کا زیادہ ہمارے یہاں پر مسئلہیں زیادہ یہی ہمارے یہاں پر چلتی ہے عبادت کی بدعت عبادتوں کے اندر بدعت اب اس قسم کی بھی چار قسمیں ہیں اگر آپ یہ قسمیں سمجھ جائیں گے نا تو انشاءاللہ بہت ساری بدعتوں کو آپ کے لئے پہچاننا آسان ہو جائے گا عبادت کی بدعت اس کی چار قسمیں ہیں نمبر ایک کوئی ایسی عبادت کرنا جو اللہ کے نبی نے نہ کی ہو نہیں ڈائریکٹ نئی چیزی لے کر آ جائے ایسی عبادت کرنا جو اللہ کے نبی نے نہ کی ہو جیسے مثال عید ملاد جو ہمارے ہم منایا جاتا ہے یہ ایسی بدعت ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی صحابہ نے نہیں کی اس کو ڈائریکٹ نئی بنا دیا گیا ہے مثال لکھ لیجئے گا نمبر ٹو جو عبادت بتائی ہو اس کے اندر ایکسٹر چیزیں بڑھانا جو عبادتیں بتائی ہیں اس کے اندر اپنی طرف سے کچھ چیزیں ایڈ کرنا یا بڑھانا اسے بھی بدعت کہا جاتا ہے جیسے مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عرفہ کے دن روزہ رکھو اب لوگوں نے عرفہ کی بھی نماز بنا ڈالی آشورہ کا روزہ رکھو لوگوں نے آشورہ کی نماز بنا ڈالی اب اللہ کے نبی نے صرف روزہ بتایا ہے اس کے اندر اپنی طرف سے نماز بڑھا لی تو یہ بھی بدعت ہے عرفہ کی نماز آشورہ کی نماز یہ اپنی طرف سے بنایا لیتا ہے نمبر تھری جو عبادت آپ نے جیسے بتائی ہو اس کے طریقے کو بدل دینا جو عبادت آپ نے جیسے بتائی ہو اس کے طریقے کو تبدیل کر دینا نمبر تھری یہ کس میں اگر سمجھ جائیں گے تو عدت کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا انشاءاللہ طریقہ اللہ کے نبی نے کسی عمل کا بتایا اور طریقے کو اپنے اعتبار سے تبدیل کر دیا جائے یہ بھی بدعت ہیں جیسے مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ترمایا کہ اللہ کا ذکر کیا کرو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھا کرو اب کوئی شخص گروب بنائیں گول گھیرہ بنائیں اور تیز تیز آواز میں چلا کر ذکر کریں جیسے ہمارے یہاں پر متصویفہ یا صوفی لوگ کرتے ہیں گروب بناتے ہیں گول دائرہ بناتے ہیں اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو گول گول دائرہ بنا کر اپنے اعتبار سے چلا کر ذکر کرتے ہیں اب شریعت نے ذکر بتایا ہے نارمل آدمی اپنے اعتبار سے کرے اکیلے کرے کہیں پر بھی کرے اب اگر آپ نے اس کے طریقے کو اپنے اعتبار سے بنا لیا تو یہ بھی بدعت ہے یہ بھی جہنم میں لے جانے والا عمل بن سکتی ہے تو اس لیے اس کے اندر بھی بہت زیادہ ہمیں دھیان دینا چاہیے نمبر فور عبادت کے وقت کو تبدیل کر دینا عبادت کو وقت کو اپنے حساب سے تبدیل کر دینا یعنی وقت والی بدعت وقت کو اپنے اعتبار سے بنا دیا جائے وقت کے اندر چنجس کیا جائے وقت کی بدعت یعنی وقت کے اندر تبدیل ہی کی جائے اور اس کی مثال شبہ بارات کی رات کو جاگنا اب یہ عبادت جو وقت سے جڑی ہوئی ہے سپیشل وقت و سپیشل رات اس کو اپنے اعتبار سے ایک بدعت بنا لیا تو یہ بھی ایک بدعت ہے جس کا شریعت نے حکم نہیں دیا نہ اللہ کے نبی نے جاگا نہ جاگنے کا حکم دیا نہ آلکھ سے کوئی نماز بتائی نہ آلکھ سے کوئی طریقہ بتائی تو آپ سمجھیں بدعت کی بنیادی دو قسمیں ہیں اعتقادی عقیدے کی بدعت اس کی مثال بتائی دوسرا عبادت کی بدعت اس کی چار قسمیں بتائی نئی عبادت لے آنا جو اللہ کے نبی نے نہیں بتائی جو بتائی ہو اس میں بڑھانا جو بتایا ہو اس کا طریقہ تبدیل کر دینا یا عبادت وقت کے اعتبار سے یعنی وقت کے لیے اپنی سپیشل کو عبادت بنا لینا جسے رات جاگنا اب یہ وقت رات اللہ کے نبی نے جاگنے کا حکم نہیں دیا پر جاگا جا رہا ہے اور اسے فضلت بھی سمجھا جا رہا ہے اب اس کے بعد بدعت کا حکم کیا ہے بدعت کا حکم کیا ہے تو بدعت چاہے کوئی بھی ہو وہ حرام ہوتی ہے بدعت چاہے کوئی بھی ہو حرام ہوتی ہے دلیل سننے ابو داود حدیث سنبر 4607 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کل محدثت بدعت وکل بدعت ذلالة وکل ذلالت فی النار ہر بدعت ہر دین میں نئی چیز بدعت ہے ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہمنم میں لے جانے والی ہے کلیر الفاظ اللہ کے نبی نے ارشاد کرمایا کل محدثت بدعت ہر دین میں نئی چیز بدعت ہے ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے یہ دلیل اس بات کی کہ بدعت ہرام ہیں اور بدعت کوئی بھی اچھی نہیں ہوتی ہے میں نیکس پوائنٹ میں اس کو ذکر کروں گا کہ کیا کوئی بدعت بدعت ہے حسنا بھی ہوتی یہ جیسے ہمارے یہاں لوگ بولتے ہیں تو اس کو بھی کلیر کروں گا انشاءاللہ اسی پوائنٹ کی دوسری دلیل صحیح مسلم حدیث نمبر 1718 1718 من عمیل عمالا لیسا علیہی عمارونا فہوا رد جس نے دین میں کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم موجود نہ ہو تو اس کا وہ عمل مردود ہے اس کے موہ پر مار دیا جائے گا چاہے کتا اچھا کیوں نہ ہو جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم موجود نہ ہو تو وہ عمل مردود ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دلیل نمبر تھری من احدثا فی امرنا هذا ما لیسا منه فہوا رد صحیح بخاری حدیث نمبر 2697 اللہ کے نبی کا فرمان صحیح بخاری حدیث نمبر 2697 اللہ کے نبی کا فرمان من احدثا فی امرنا هذا ما لیسا منه فہوا رد اگر کسی نے دین میں ایسی چیز کو اجاد کیا جو دین میں نہیں ہیں تو وہ رد ہے مردود ہے من احدثا فی امرنا حادا ما لیسا منه ورد جس نے دین میں کوئی ایسی چیز اجاد کی جو دین میں موجود نہیں ہیں تو وہ مردود ہے یہ دو دلیلیں آپ کو دو چیزیں بتا رہی ہیں ایک تو منامی لعاملن والی حدیث یہ بتا رہی ہے کہ نہیں ہے اور لایا تو بھی مردود اور بخاری کی حدیث یہ بتا رہی ہے کہ موجود ہے اس میں بڑھایا تو بھی مردود دونوں چیزیں تیرے موپر مار دی جائے گی اللہ تعالی تیری چیزوں کو تیری عبادتوں کو قبول نہیں کرے گا اب اس کے بعد ایک چیز یا ایک لائن آپ لکھ لیجئے کہ دین کے اندر quantity نہیں چلتی quality چلتی ہے کیونکہ ہمارے یہاں پر بہت سارے بےوقوف اور بیدت کے ساتھ ایک دلیل دیتے ہیں اچھا ہی تو ہے اچھا ہی تو ہے بھئی نماز پڑھ رہا اس میں غلط کیا ہے عبادت کر رہا اس میں غلط کیا ہے رات جاگ رہا اس میں غلط کیا ہے بھئی غلط کیا کیا ہم لوگوں نے اچھا عمل کر رہا اس میں بھی تکلیب ہے کئی لوگ ہمارے یہاں پر ہر عمل کیلئے یہی دلیل دیتے ہیں کہ ہم نے غلط کیا کیا ہم نے کیا غلط عمل کیا کس بنیاد پر آپ یہ عمل کر رہے ہو نماز پڑھنے میں کیا دکت عبادت کرنے میں کیا دکت رات جاگنے میں کیا دکت آرے چوری تھوڑی کر رہے ہیں دھکے دی تھوڑی ڈال رہے ہیں برا تھوڑی کر رہے ہیں تو انہیں آپ یہ چیز بتائیں کہ دین کے اندر کونٹیٹی نہیں چلتی کولٹی چلتی ہے آپ کے اچھے بولنے سے کوئی عمل اچھا نہیں ہوتا ہے عمل تب اچھا ہوتا ہے جب اس طرح حکم اللہ کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود ہے اگر کسی عمل پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم موجود نہ ہو تو وہ عمل کبھی بھی اچھا نہیں ہو سکتا آپ کے بول دینے سے آپ کے بتا دینے سے وہ عمل اچھا نہیں ہوگا اب اس پر بھی آپ ایک دلیل لکھ لیجئے صحیح مسلم حدیث نمبر 1401 بہت بولتے ہیں ہمارے ہیں لوگ اچھا اچھا ہی تو ہے اچھا ہی تو کر رہے ہیں ان کے لئے صرف یہ ایک دلیل آپ یاد رکھ لو چاہو تو بہت ساری دلیل میں دے سکتا ہوں پر کم سے کم یہ ایک دلیل آپ یاد رکھ لو کہ کیا کوئی عمل اچھا ہو تو اللہ قبول کر لیتا ہے یہ سچا ہو تو قبول کرتا ہے عمل کی قبولیت کی شرط کیا ہے حکم اللہ کا اور طریقہ رسول اللہ کا یہ شرط ہے عمل کی قبولیت کی یہ پوائنٹ لکھ لیجئے آپ کہ کسی عمل کی قبولیت کی شرط کیا ہے تو عمل کی قبولیت کی شرط ہوتی ہے حکم اللہ کا اور طریقہ رسول اللہ کا یہ ہیں تو عمل قبول اور اگر یہ نہ ہو تو کتہ اچھا کرلو اللہ قبول کرنے والا نہیں ہے اس کے اندر آپ دلیل لکھ لیجئے کہ عمل کا اچھا ہونا قبولیت کی دلیل ہے یا سچا ہونا دلیل ہے اس میں آپ دلیل لکھ لیجئے صحیح مسلم حدیث نمبر اون فور زیرو ون تین لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آتے ہیں آپ کی ازواجیں متحارات سے ملاقات کرتے ہیں اور بولتے ہیں کہ ہمیں یہ بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ربادت کیسی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربادت کیسے کرتے تھے تو بیوی نے بتایا کہ آپ آدھی رات جاگتے ہیں آدھی رات سوتے ہیں کبھی روزہ رکھتے ہیں کبھی روزہ چھوڑتے ہیں اور آپ شادی بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے کیا بتایا آپ کی عبادت کے بارے میں بتاؤ ازواجیں متحارات نے بتایا عبادت کا معاملہ یہ ہے تھوڑی رات سوتے ہیں تھوڑی رات جاگتے ہیں کبھی روزہ رکھتے ہیں کبھی روزہ چھوڑتے ہیں اور نکاح بھی کرتے ہیں تو ان تینوں نے یہ سوچا اللہ کے نبی کا معاملہ کہ آپ تو بخش بخش آئے ہیں ہم تو اس سے زیادہ کریں گے اور وہ مہیں پر سامنے بتاو تھوڑی رات سوتے تھوڑی رات جاگتے روزہ رکھتے روزہ چھوڑتے اور شادی کرتے ہیں تینوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کا معاملہ تو بخش بخش آئے ہیں اب ایک نے بولا میں تو ایسا کروں گا روزہ نماز پڑھوں گا سونگا ہی نہیں دوسرے نے کہا روزہ رکھوں گا روزہ چھوڑوں گا ہی نہیں اور تیسرے نے کہا شادی نہیں کروں گا ٹینشن گتم اللہ کے نبی آئے بیویوں نے معاملہ بتایا ایسے ایسے تین لوگ آئے تھے آپ کے بارے میں سوال کر کے گئے اور اس کے بعد یہ یہ بول کر گئے اللہ کے نبی مسجد آئے ممبر پر کھڑے ہوئے اور کہا کیا بات ہے تم میں سے کچھ لوگوں کو میں نے ایسا ایسا بولتے سنا تو سنو میں سب سے زیادہ تم میں اللہ سے ڈرنے والا اللہ کا خوف رکھنے والا ہوں پر سنو میں نماز بھی پڑھتا ہوں رات کو سوتا بھی ہوں میں روزہ رکھتا ہوں روزہ چھوڑتا بھی ہوں اور میں شادی بھی کرتا ہوں اور سنو اگر تم میں سے کوئی میری سنت سے عیراز کرے گا اسلام سے خارج ہو جائے گا اللہ اچھا ہی تو ہے اور ایک بول رہا ہے پوری رات نماز پڑھوں گا غلط کیا ہے ایک بول رہا ہے روز روزہ رکھوں گا غلط کیا ہے ایک بول رہا شادی نہیں ہوگی تو دل عبادت میں زیادہ لگے گا تو اچھا ہی تو ہے پر اللہ کے نبی کیا کہہ رہا ہے کہ تمہارے اچھے ہونے سے کچھ نہیں ہوتا ہے اگر میرا طریقہ موجود نہ ہو تو کوئی عمل اچھا قبول نہیں کیا جائے گا اب یہ میں کہہ رہا ہوں یا اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں بات کس کی چلے گی اللہ کے نبی کی آپ نے کہا کہ میں روزہ رکھتا ہوں روزہ چھوڑتا بھی ہوں نماز پڑھتا ہوں سوتا بھی شادی راتیں جاگ کر آیا اسلام میں یہ چلے گا کہ عمل کون سنت کے مطابق کر آیا اسی لئے ہم بیدات پر اتنا دھیان دیتے ہیں بیدات پر اتنی محنت کرتے ہیں بیدات کو روکنے پر محنت کرتے ہیں کیونکہ بیدات انسان کے عمل کو برباد کر دیتی نیکس پوائنٹ کیا دلیل لکھئے جواب لکھئے گا کوئی بیدات کبھی بی اچھی نہیں ہوتی ہے کوئی بیدات کبھی بی اچھی نہیں ہوتی اور اس کی دلیل اوپر آپ لکھ چکے ہیں سنن ابو دعوت حدیث نمبر 4607 اللہ کے نبی نے کہا ہر نئی چیز بیدات ہے ہر بیدات گمراہی ہے اور جہنم میں لے جانے والی بات ختم ہوگی نا اللہ کے نبی کی دلیل آگئی مطلب بات ختم آپ نے کسی بیدات کو اچھا نہیں بولا بیدات ساری غلطی ہے بیدات ساری گمراہی ہے اور بیدات کبھی بھی اچھی نہیں ہو سکتی سنن ابو دعوت حدیث 4607 اب اس کے بعد ایک نعمت البدعہ آدہی یہ کتنی اچھی بیدات ہے انہیں تو بولا بیدات اچھی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب نے اس عمل کو بیدات بولا جس عمل کو انہوں نے شروع نہیں کیا تھا اگر وہ نماز نہیں شروع کر بولتے کہ یہ اچھی بیدات ہے تو بات دلیل سمجھ میں آتی پر حضرت عمر نے اس نماز کو اچھا بولا جس کو خود اللہ کے نبی نے چار دن تک پڑھا دا آپ نے چار دن ترابی پڑی تھی پڑھنے کے بعد چھوڑ دی تھی کہ اگر میں کنٹینی پڑھوں گا تو فرض ہو جائے گی حضرت عمر ابن خطاب نے وہ عمل جو اللہ کے نبی کر گئے تھے اسے کہا کہ اچھی بیدات ہے اس عمل کو نہیں کہا جس کو نیا باد میں بنایا گیا ہو تو اس لئے یہ دلیل پکڑنا غلط ہے یہ عمل یہ دلیل یہ بات بولنا غلط ہے کیونکہ اللہ کے نبی نے عمل کیا تھا موجود تھا دلیل غلط کا معنی مراد لے کہا تھا کہ اچھی چیز کو میں نے چالو کر دیا ہے اور وہ عمل اللہ کے نبی سے ثابت تھا اور اگر ثابت شدہ ہو تو اس کو برا بولے گئی کون پھر یہاں پر سارا جھگڑا تو اس عمل کا ہے جو ثابت نہیں ہے اگر ثابت ہے تو پھر جھگڑا ہی کہا رہے گا مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے اب اس کے بعد نیکس پوائنٹ لکھئے گا بدعات کے نقصان کیا ہیں کیوں ہم اتنی بدعات بدعات چلاتے رہتے کیا نقصان ہے بدعات کے کیا بدعات کے کوئی نقصانات ہیں یقینا بدعات کے بہت دین کا انکار کر رہا ہے دین کے مکمل ہونے کا انکار کر رہا ہے بدعات کرنے والا دین کے مکمل ہونے کا انکار کر رہا ہے اور یہ بہت بڑی چیز ہے یہ بہت بڑی بات ہے جس کو آج کا مسلمان سمجھ نہیں پا رہا آج کا مسلمان اس پر غور نہیں کر پا رہا پہلے آپ اس کے لئے دلیل لکھ لیں سور مائدہ آیت نمبر تھری اللہ رب العالمین قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اليوم اکملت لکم دین واتنمت علیکم نعمت ورادیت لکم الاسلام دین کہ آج کے دن تمہارے اوپر تمہارا دین مکمل کر دیا گیا اللہ نے اس دین کو جس کو مکمل کیا پسند فرما لیا اور یہی دین اسلام رہے گا اللہ نے کیا بولا دین مکمل اللہ کے نبی کی موجودگی میں مکمل اب اگر کوئی بدعات لارہا ہے اس کا مطلب وہ بول رہا ہے کہ دین مکمل نہیں ہے اس میں سلام کی ضرورت تھی ملے آیا تہوار کی ضرورت تھی ملے آیا گویا کہ وہ دین کو مکمل کرنے کا دعویٰ کر رہا ہے سوچئے کتنا بڑا گناہ ہے بدعات کرنے والا دین کے مکمل ہونے کا انکار کر رہا ایک طریقے سے کتنا بڑا گناہ ہے تصور کیجئے کتنا بڑا گناہ ہے اس کے بارے میں سوچئے اور اسی لئے امام مالک رحمت اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی انسان دین میں بدعات لاتا ہے اور اس کے بعد اس کو اچھا مانتا ہے تو وہ اس آیت کا انکار کر رہا ہے کہ اللہ نے دین کو مکمل کر دیا اللہ اکبر بہت بڑی بات ہے کیا کہتے تھے امام مالک کہ اگر کوئی بدعات لارہا ہے اور اس کے بعد اس کو اچھا بھی سمجھ رہا ہے تو گویا کہ اس آیت کا انکار کر رہا ہے کہ اللہ نے دین مکمل کر دیا دین کا تو ابھی کنٹینیو اپڈیشن چل رہا ہے آپ تو اپڈیٹ کری رہے ہو آپ سلام لائے آپ نے اس کو ایسا بنا دیا جو نہ پڑ اس تو کافر بول دیتے ہو تو یہ اپڈیشن لانے والے آپ کون اس کا مطلب آپ کا یہ کہنا ہے کہ دین مکمل نہیں ہوا ہے ابھی دین میں گنجائش باقی ہے اللہ اکبر کتہ بڑا نقصان نمبر ٹو سورہ کحف آیت نمبر ون زیرو تری نمبر ٹو یہ ہے کہ بیدات کرنے والے کے عمل کو اللہ قبول نہیں کرتا کتہ اچھا بول کتہ اچھی بول کے رات جاگ لو کتہ اچھی بول کے روزے رکھ لو بیدات کرنے والے کے عمل کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا یہ دوسرا نقصان سورہ بتائیں ہم تم کو قیامت کے دن خسارہ اٹھانے والے کون لوگ ہوں گے دنیا میں عمل کر کر کے تھک گئے ہوں گے پر قیامت کے دن ان کو عمل کا فائدہ نہیں ملے گا یہ بیداتی لوگ ہوں گے عمل کرے ہوں گے نماز پڑھی ہوں گے سر پر سجدے نشان بنا ڈالے ہوں گے اتتی نماز اتتی قضائے عمر پر عمل جب اگر سنت سے ثابت نہ ہو تو قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ عمل کرنے کے بعد بھی خسارہ اٹھائیں گے یہ بداتی لوگ ہوں گے جو عمل کرنے کے بعد بھی خسارہ اٹھائیں گے نمبر خری گناہ جاریہ ہوتا ہے بدات کو لانا بدات کو لانا سواب جاریہ تو وہ سنا اپنے گناہ جاریہ بھی سن لیجے بدات گناہ جاریہ ہوتی ہے کنٹینیوز کو کوئی عذاب ملتا رہے گا صحیح مسلم حدیث نمبر 10 17 اللہ کی نبی نے ارشاد ترمائی منی بتا اللہ کی نے ارشاد ترمائی کہ اگر دین کے اندر من سنت اگر کوئی تم میں سے اچھا عمل لاتا ہے تو جب تک لوگ اس پر عمل کریں کہ سواب ملے گا پر اگر دین کے اندر کوئی نئی چیز لاتا ہے جب تک اس پر عمل کیا جائے گا تب تک اس کا عذاب ملتا رہے گا اس کے بعد بدعات کرنے والے کا عمل مردود ہوتا ہے نمبر فور بدعات کرنے والے کا عمل مردود ہوتا ہے اس کا عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک مردود ہوتا ہے اور اس کی دلیل میں اوپر لکھوا چکا ہوں چاہیں تو سب حوالہ لکھ لیں صحیح مسلم حدیث نمبر 1718 صحیح بخاری حدیث نمبر 2697 بدعات کرنے والے کا عمل مردود ہوتا ہے یہ نقصان ہے بدعات کا بدعات کرنے والے کا عمل اللہ رب العالمين مردود کر دیتا ہے رد کر دیتا ہے قبول نہیں کرتا ہے یہاں تک اس کا پانچوہ نقصان سن لیجئے بدعات کرنے والے کوئی بدعاتی ہے نا اسے آپ اپنے گھر میں پناہ دیں رکھیں رہنے کی اجازت دیں تو اس پر اللہ کی لانت ہے بدعاتی کو پناہ دینے پر اللہ کی لانت ہے مطلعہ بدعات کتہ بڑا گناہ ہوگی صحیح مسلم حدیث نمبر 1978 اللہ کے نبی کا فرمان لعن بدعاتی کو پناہ دیتا ہے اللہ تعالی کی لانت ہے اس انسان پر جو بدعاتی کو پناہ دیتا ہے مطلعہ کتہ بڑا گناہ ہے بدعات کہ اس کو پناہ دینے والے پر اللہ کی لانت ہے اللہ تعالی کی لانت ہے اللہ تعالی پسند نہیں فرماتا ہے اب اس کے کچھ پوائنٹ ساب لکھ لیجئے سپ پوائنٹ کی شکل میں لکھ لیں تو بھی کافی ہے نمبر سکس ایسے لوگوں کو حوز کوسر کا پانی نصیب نہیں ہوگا ایسے لوگوں کو حوز کوسر کا پانی نصیب نہیں ہوگا آئیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ کے پاس چاہیں لیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ کو حوز کوسر سے پانی نہیں پلائیں گے نمبر سیون ایسے لوگوں پر اللہ رحمت نازل نہیں کرتا ایسے لوگوں پر اللہ رحمت نازل نہیں کرتا اور اگر اسے نقصانات کی بات کریں تو نجانے کتنے نقصانات ہیں اس بدعت کے اس نے سماج کو برباد کر ڈالا ہے نیکیوں کو برباد کر ڈالا ہے اور ایک آخری نقصان لکھ لیجئے کہ بدعت کرنے والا کبھی توبہ نہیں کرتا اور اسی لئے اسلاف نے گناہوں سے زیادہ شدید بدعت کو قرار دیا ہے گناہ کو ہلکہ بولا ہے بدعت کو زیادہ بھاری بولا کیونکہ بدعت کرنے والا کبھی توبہ نہیں کرتا کیوں آپ اس کو سمجھیں کیسے ایک آدمی چوری کرتا اگر آپ اسے یہ کہہ دیں کہ آپ چوری کے عمل ہے اور یہ عمل غلط ہے تو اس عمل کے لئے آدمی توبہ کرے گا اللہ سے کبھی نہ معفی مانگے گا پر ایک آدمی جب بدعت کرتا ہے اب اس سے بولو بدعت کیوں کر رہے تو توبہ کرتا رات جاگ رہے وہ بھی غلط وہ آپ کی بات نہیں سنتا ہے تو بدعت جو ہوتی ہے وہ شیطان کو گناہوں سے زیادہ پسند ہوتی ہے کہ بدعت کرنے والا کبھی توبہ نہیں کرتا اور بدعت کرنے والا شیطان محبوب ہوتا ہے اور یہ لاس پوائنٹ تھا میرا جو آج کے اس ٹاپک کے اندر تھا کہ بدعت بہت بڑا گناہ ہے بدعت بہت شدید عمل ہے بدعت ایک ایسا گناہ ہے جسے اس امت نے گناہ نہیں سمجھا ہے اور آپ اگر دعوت و تبلیغ کی کلاس سٹینڈ کر رہے ہیں دعوت کے طریقے سیکھ رہے ہیں تو دعوت کے لئے پورے دین کو پہلے میں آپ کو سکھا رہا ہوں انشاءاللہ اور اگر اسے آپ سیکھ گئے تو سکھانا بہت آسان ہو جائے گا کل اتباع سنت کے خلاف آخری چیز آپ کے سامنے رکھوں گا میں تقلید اور اس پر یہ والا ٹاپک ہمارا فنش ہو جائے گا انشاءاللہ اسی کے بعد میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں کہنا سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما وآخر الدعمان الحمد اللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ